نمسکار خبر جاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان بدلتے موسم کے ساتھ گرم ہوتے موسم کے ساتھ دیش کا سیاسی پارہ بھی ہائی ہو رہا ہے لوگ سبا چناف کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں پہلے دور کا چناف 19 اپریل کو ہونا ہے اور پہلے چرن کے لیے پرچار ابیان تھم چکا ہے پہلے دور میں 102 لوگ سبا سیٹو برمدان ہوگا اور لوگ سبا چناف کو لے کر سب سے زیادہ سرگرمی اتر پدیش میں ہیں پہلے چرن میں یوپی کی آٹھ سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے آج فرسٹ فیس کی فائٹ میں سب سے پہلے آپ کو سیاسی دلوں کی کمزوری اور مضبوطی کا بیورہ بتائیں گے ساتھی اتر پدیش کی آٹھ سیٹوں کے سیاسی سمی کرن کا لیکھا جوکھا بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں فرسٹ فیس کی کس سیٹ پر لڑائی آخر کتنی تگڑی ہے دلی کے لیے بڑی فائٹ اور سیٹ پر مقابلہ ڈائٹ پہلے فیس کی تیاری پوری 102 سیٹوں پر گھما سان بھاری یوپی مہراشتر بنگال بیہار نامانکنڈن لڑائی آرپا پانچ سو تیتالیس سیٹیں سات چرہ سترہ رانج چار کندر شاہ ست پردیش اسی دن کریم ستانوے کروڑ متدادہ بارہ لاکھ سے زیادہ متدان کندر دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناو کی تاریخوں کا اعلان ہوتے راجریتک سرگرمیاں تیز ہو گئی ساتھ فیس کی پورے چناوی گھماسان کے لیے پارٹیوں نے بھی کمر گس لی اٹھارہویں لوگ سبھا کے چناو کے لیے اس بار انڈیا اور انڈیا کٹھوند نام نے سامنے لوگ تنتر کے مہا کمب میں پہلے چننن کا پرچار تھم چکا ہے اور ایک سو دو سیٹوں پر جنتہ بھی اپنے ووٹنگ طاقت کے ساتھ نیتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے پہلے فیز کا مزدان انیس اپریل کو کرایا جائے گا جس میں اکیس راجیوں کے ایک سو دو سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی پہلے فیز میں راجیوار سیٹوں کی سنکھیا کی بات کرے تو پڑوچیری ایک سیٹ مدھ پردیش چھے سیٹ عروناچل پردیش دو سیٹ چھتیسگڑ ایک سیٹ راجستھان بارہ سیٹ تریپورا ایک سیٹ پشبنگال تین سیٹ میجورم ایک سیٹ مڈپور دو سیٹ آسام پانچ سیٹ جمہو کشمیر ایک سیٹ سکم ایک سیٹ اتراخنڈ پانچ سیٹ ناغلین ایک سیٹ مہاراشت پانچ سیٹ بیہار چار سیٹ لکشدیپ ایک سیٹ تمیلاڈو 49 سیٹ اترپردیش آٹھ سیٹ انڈبان نکوبار ایک سیٹ پر چھناف کر آئے جائیں گے پہلے چرن کے چھناف کی 102 سیٹوں میں سے کئی سیٹیں ایسی ہیں جنہیں بہت خاص مانا جا رہا ہے اتر سے لے کر دکشن اور پورپ سے لے کر پشن تک پرمکھ سیٹوں کی بات کرے تو اترپردیش میں سہارنپور، رامپور، پیلی بھید، مزفر نگر بیہار میں جموعی، گیا، راجستان میں بیکنیر، الور، ناغور، سیکر پشن بانگال میں اوچ بیہار، علیپور، رو آرس چھتیسگڑ میں بستر، مدھا پردیش میں چندبارہ اصم میں ڈیبروگر، سونیتپور، جورہات، جمہو اور کشمیر میں اودھاپور تمیلاڈو میں چننائی اتر، چننائی دکشڑ، چننائی سنٹرل، کویم بٹور، ترونیل ویلی، کنیا کماری مڑیپور میں، آنترک مڑیپور، باہری مڑیپور، اتراخن میں حریدوار اور مہاراشتھ میں چندرپور سیٹ پر سب کی نظرے رہیں گی فیز ون کے تحت جن نیرواچنک شیطروں میں ووٹنگ ہونی ہے ان میں بی جے پی اور کانگریس کے نو گرہ شامل ہیں جہاں ایک ہی پارٹی نے 2009 کے بعد سے سبھی تین لوگ سبھات چناب جیتے ہیں ویجے پی نے 2009, 2014 اور 2019 میں جبلپور، چورو، بیکانیر، سیدھی، پیلی بھی اور بالا گھاٹ سیٹوں پر جیت درج کی جبکہ کلیابور، چھندوارا اور شلونگ سیٹوں پر کانگریس جیتتی آ رہی ہے اس کے اولٹ پہلے چلنکے 102 نیرواچنک شیطروں میں سے 21 سوئنگ سیٹ ہے جہاں 2009 اور 2019 کا چنابوں میں ویجیتا ایک ہی تھا لیکن 2014 میں دوسری پارٹی نے یہاں جیت درج کی تھی انہیں 20 سیٹوں میں سے 2009 اور 2019 کے چنابوں میں ڈی امکے نے 13 سیٹیں جیتی تھی وہیں ان میں سے 12 سیٹیں ایسی ہیں جن پر 2014 میں آل انڈیا انہ دروین منیدر کڑگم نے جیت حاصل کی تھی پٹالی مکل کاچی نے ایک دھرمپوری سیٹ جیتی تھی کانگریس نے 2009 اور 2019 کے چنابوں میں شیف گنگا، پڑوچیری، ارانی اور ویرودھون اگر سیٹ جیتی تھی لیکن 2014 کے چنابوں میں اے آئی اے ڈی امکے اور آل انڈیا این آر کانگریس نے کانگریس سے سیٹیں چھینی تھی انیس تارک کو پہلے فیس کی سیٹوں پر 2009، 2014 اور 2019 کے سمی کرونوں کا فارمولا دیکھیں تو پارٹیوں کی مضبوطی یا کمزوری کا ایک ریکارڈ نکل کر سامنے آتا ہے فارمولا کے مطابق تین چنابوں میں ایک ہی سیٹ پر لگاتار تین جیت حاصل کرنے والی پارٹی مضبوط دو بار جیتنے والی پارٹی اپیک شکرت مضبوط ایک بار جیت حاصل کرنے والی پارٹی اپیک شکرت کمزور اور ایک بار بھی جیت حاصل نہیں کرنے والی پارٹی کو کمزور مانا گیا ایسے میں جو آکڑے نکل کر سامنے آئے ہیں اس کے مطابق پہلے چرن میں جہاں مددان ہونا ہے ان میں سے چھ سیٹوں پر بی جی پی اور تین پر کانگریس مضبوط ہے حالکہ ڈی امکے نے لگاتار تین بار ایک بھی سیٹ نہیں جیتی بی جی پی 32 سیٹوں پر درمک 12 سیٹوں پر اور کانگریس 8 سیٹوں پر اپیک شکرت مضبوط ہے کیونکہ انہوں نے ایک ہی سیٹ پر دو چناؤوں میں جیت درج کی دوسری طرف کانگریس 38 سیٹوں پر درمک 16 پر اور بی جی پی 13 سیٹوں پر اپیک شکرت کمزور رہی کیونکہ ان سیٹوں پر تینوں پارٹیوں نے 2009 سے 2019 تک کے چناؤوں میں صرف ایک بار جیت درج کی ہے بھاچپا 102 سیٹوں میں سے 51 پر درمک 74 پر اور کانگریس 53 سیٹوں پر کمزور رہی کیونکہ یہ پارٹیاں ان سیٹوں پر 2009 2014 اور 2019 میں سے ایک بار بھی جیت حاصل نہیں کر سکی 2024 میں دلک ستہ پر کابیس ہونے کے لیے دو کٹ بندن آمنی سامنے مودی کی اگوائی میں انڈی اے تو وپکشی دلوں کی ایکتا والی انڈیا الائنس دونوں دلوں کی پارٹیوں نے ہر ایک سیٹ پر کانڈیڈیٹ اتارنے کے لیے ہر کسوٹی کو پڑکا اور ٹکٹو کو لے کر ہر دل نے بڑی باری کس قدم اٹھائے پہلے فیز میں جن بڑے چہروں پر نظر ہوگی ان میں بیہار جمعی سے LGPR کی ادھکش جیراغ پاسوان کے جیجہ ارون بھارتی بیہار گیا سے ہم پارٹی کے ادھکش جیتر نام مال جی ایم پی چھندوارہ سے کانگریس کے پورو سی ایم کاملناتھ کے بیٹے نکولناتھ تمیلاڈو کے ایم بٹور سے بی جی پی پرموخ کے اننا ملائی چننے دکشن سے تلنگانہ کے پورو راجپال تمی لیسائی سوندر ری راجن تمیلاڈو کے تھوٹو کودی سے کانی موجی کروڑا ندھی یو پی کے پیلی بھیس سے بی جی پی کے جیتن پرساد یو پی کے مزفر نگر سے بی جی پی کینڈیڈیٹ سنجیب بالیان یو پی کے مزفر نگر سے کانگریس کینڈیڈیٹ ایم ران مسعود راجستان بی کانیر سے بی جی پی کے کینڈریہ منتری ارجون مہگوال بشم بنگال کے کوچ بیہار سے بی جی پی کے امیدوار نیسیت پرمانک مہاراشت کے ناکپور سے بی جی پی کے کینڈریہ منتری ندنگٹکری مہاراشت کے چندرپور سے بی جی پی کے پردیاشی سودھیر مونگتیوار اور اتراخنڈ کے حریدوار سے بی جی پی کینڈیڈیٹ تریویندر سنگھ راوت کا نام شامل ہے انیس تاریخ کو پہلے چرن کے مدان کے دوران اترپردیش کی آر سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے اور پہلے چرن کے مدان کے دوران ہی کئی سیٹوں پر ہائی پروفائل مقابلہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے سہارانپور اور مجفر نگر میں چھتری ساماج کی نارازگی نے بی جی پی کی مصیبتیں بڑھا رکھی ہیں تو یو پی کی کئی سیٹوں پر ساماجبادی پارٹی اور بی جی پی کے بیچ کلا مقابلہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں دلی کے ستہ کا راستہ یو پی کے گلیوں سے ہو کر گزرتا یہی وجہ ہے کہ چناؤ آیوگ نے بھی یو پی کی اسی سیٹوں پر چناؤ کے لیے پورے ساتھ فیز کا استعمال کیا پہلے فیز میں یو پی کی لوگ سبھا سیٹوں کی بات کریں تو یہاں انیس اپریل کو آٹھ سیٹوں پر چناؤ ہوں گے انیس اپریل کو یو پی کے پیلی بھیت، سہارنپور، نگینہ، بجنور، مراد آباد، مزفر نگر، کیرانہ اور رامپور سیٹوں پر چناؤ ہوں گے پہلے چرن میں پشمی یو پی کا سہارنپور سب سے ہارٹ سیٹ بن گیا بی جی پی کے خلاف راج پوتوں کے لام بندی نے بی جی پی کے ٹنشن بڑھائی ہے تو کانگریس کو اس میں موقع دکھ رہا ہے پہلے چرن کے چناؤ پرچار کے آخری دن کانگریس مہسچی پریانکا گاندھی نے سہارنپور میں اپنی طاقت دکھائی کانگریس نیتا پریانکا گاندھی نے آج یو پی کے سہارنپور میں ایک روڈ شو کیا اور کانگریس سمدبار کے لیے ووٹ مانگے سہارنپور کے ریلی سے پریانکا گاندھی نے بی جی پی اور موڈی سرکار پر جم کر حملہ ہو گا آج کو جو اس گیش میں سنتا میں باتھے ہوئے وہ ماتا کے اپاسک نہیں ہے وہ ستی کے اپاسک نہیں ہے وہ شکتی کے اپاسک نہیں ہے وہ ستا کے اپاسک نہیں ہے وہ ستا کے لیے کچھ بھی نہ ڈالیں گے ستا کے لیے دنہائی کو کو خریدیں گے ستا کے لیے چکی ہوئی سرکاروں کو پیرا دیں گے ستا کے لیے بڑے بڑے اپلوک مطلیوں کو اتنا پیسہ تلوائیں گے اس دیش کی ساری سکتی تلوائیں گے تاکہ وہ ستا میں گھر پائیں پھینکا نے سہارنپور سے موڈی سرکار کے چار سو پار کے نارے پر تنج کستے ہوئے کہا کہ اس بار چار سو پار نہیں بلکہ ان کی چار سو ہار ہونے جا رہی کیا تو انہوں نے کچھ گھڑ بڑ پہلے سے کر رکھی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں چار سو ملنے والے ہیں ہے کی نہیں نہیں تو اس طرح جو تیشی کی طرح کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا مل رہا ہے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس دیش میں آج کے دن ایسا چناؤ ہو جس میں کوئی گھڑ بڑی نہیں ہو جس میں ای وی ایم میں کوئی گھڑ بڑی نہیں ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں یہ 180 سے زیادہ سیٹ نہیں لے سکتے اس بار لوگ سبھا چناؤ میں پیلی بھیت کی سیٹ سب سے ہوت سیٹ بن گئی کیونکہ بی جے پی نے ورود گاندھی کا پتہ ساف کر دیا ہے اور کچھ سال پہلے کانگریز سے آئے جتن پرساد کو یہاں سے اپنا امیدوار گھوشت کر دیا ہے تو وہیں سماجوادی پارٹی نے یہاں سے کرمی برادری پر دعو لگایا ہے اور بھگوط شرن گنگوار کو اپنا پرتیاشے بنایا ہے مینکہ گاندھی اور ورود گاندھی کے لوگ سبھاک شیطر کے طور پر اپنی پہچان رکھنے والے پیلی بھیت میں اس بار مقابلہ کانٹے کا ہے پیلی بھیت کو یوپی کا پنجاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ویبھاجن کے بعد پاکستان سے آئے سکھوں نے اسے آبات کیا آپ کو بتا دیکھی پیلی بھیت لوگ سبھاک کی سیمائیں نیپال اتراخن سے جڑی ہوئی لکھیمپور شہجہ پور بریلی اس کے پڑوسی زلیں بہیڑک شیطر چھوڑ کر پیلی بھیت لوگ سبھاک شیطر کی آبادی پچیس لاکھ کے آس پاس اور کل بوٹر اٹھارہ لاکھ سے زیادہ ہے جاتگہ داخلوں پر نظر ڈالے تو پانچ لاکھ کے آس پاس مسلم آبادی ہے کسان تین سے چار لاکھ کے بیچ ہیں اور کرمی بوٹ لگ بھگ دو لاکھ ہے ورود گاندھی نے پشلی بار تقریباً ڈھائی لاکھ بوٹوں سے یہ سیٹ جیتی تھی اب جتن پر ساتھ کیا جیت کے اس لیڈ کو بڑھا پاتے ہیں یا پھر بی جے پی یہ سیٹ گھوا دیتی ہے اس پر سب کی نظر رہی پہلے چرن کے مددان کے دوران یو پی کی بجنور لوگصبہ سیٹ پر بھی مددان ہونا ہے بجنور لوگصبہ سیٹ میں ویدھان سبھا کی پانچ سیٹیں آتی ہیں بجنور لوگصبہ سیٹ کے اتحاس کی اگر بات کی جائے تو رام مندر آندولن کے بعد یعنی 1990 کے بعد بی جے پی نے یہاں پر چار بار جیت حاصل کی ہے تو وہیں بیچ میں سماجوادی پارٹی نے دو بار اور راستی لوگدل نے بھی ایک بار اس سیٹ پر جیت حاصل کی ہے بجنور لوگصبہ سیٹ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ لوگصبہ کی ادھکچ رہی میرا کمار اور اترپردیش کی پور مکہ منتری مائیوطی بھی اس لوگصبہ سیٹ کا پرتنی دھتو کر چکی ہیں بی ایس پی کے قبضے والے بجنور کے لیے سبھی دلوں نے جادکت سمی کرن کو سادھنے کی کوشش کی بجنور سے انڈی اے کے امیدوار کے طور پر آر ایل ڈی کے پرتیاشی چندن چوہان ہے جبکہ سماجوادی پارٹی نے دیپک سینی کو اپنا امیدوار بنایا بہنجن سماجوادی پارٹی نے یہاں جات پرتیاشی چودھری ویریندر سنگھ کو ٹکٹ دیا ہے بجنور میں جادکت بوٹر کی بات کرے تو قریب ساڑھے چار لاکھ سے پانچ لاکھ کے آس پاس مسلم ووٹر ہیں جبکہ تقریباً چار سے ساڑھے چار لاکھ کے بیچ دلیت ووٹر ہیں ڈیڑھ سے پونے دو لاکھ کے قریب جاٹ ووٹر ہیں اس کے علاوہ پچاس ہزار سے پچھتر ہزار کے بیچ میں گرجر ووٹر ہیں اور پچاس سے ساٹھ ہزار کے بیچ پرامہر ووٹر ہیں وہیں اس کے علاوہ چوہان تیاغی سہیت کئی انجاتیوں کا بھی ووٹ اس میں شامل ہیں اس سیٹ پر مسلم دلیت ووٹر ہمیشہ نرنائک رہا ہے پرچار کے آخری دن بجنور پہنچے سماجوادی پرموک اکلیش یادب نے بی جے پی کے صفائے کی بھوشوانی کر دی پششم سے اس بار باردی جنتہ باڈی کا صفائے ہونے جا رہا ہے اور اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ جن کسانوں کے انہوں نے دھوکہ دیا ہے کہنے کو کہہ رہے تھے آئے دوگنی ہوگی لیکن ایم ایس پی بھی نہیں دے پاری سرکار وہیں بڑے پیمانے پر نوجوانوں کی نوکری چھینی اور یہ جانبوش کر کے ٹیپر لیگ کر رہے ہیں ان کے پاس بتانے ہو کیا ہے بڑے بڑے ہورڈنگ لگائے ہیں کہنے کو ڈبل انجن ہیں لیکن دوسرا چہرہ ہورڈنگ پہ نہیں آ پا رہا ہے دوسرا چہرہ گائب ہے اور جنتہ بوٹ ڈال کے جو ایک چہرہ بچا ہے اس کو بھی گائب کرے گی یوپی کے مراد آباد میں بھی مخابلہ اس بار چیلنجنگ ہے آزم خان کے زد نے اکھلیش کو مراد آباد میں اپنا پرتیاشو بدلنے پر مجبور کر دیا سماجبادی پارٹی نے ایس ٹی حزن کی جگہ اب رچی ویرہ کو اپنا امیدوار بنایا جبکہ بی جے پی نے پھر سے کوور سترویش سنگھ پر اپنا دعو لگایا آپ کو بتا دے کہ مراد آباد اتر پردیش کے ایک مہا تپون لوگ سبھا سیٹ ہے مراد آباد میں بنے پیتل کے سامان کرنے ریاض کئی دیشوں میں ہوتا جس کے چلتے مراد آباد امپورٹ ایکسپورٹ اب بھی ہے مراد آباد لوگ سبھا سیٹ کی اگر بات کرے تو اس میں کل پانچ بیدھان سبھایں آتی موجودہ سانسط کی بات کرے تو ڈاکٹر ایس ٹی حسن سماجبادی پارٹی سے مراد آباد لوگ سبھا کے سانسط حالکہ مراد آباد کا اتحاس رہا ہے کہ یہاں ہر لوگ سبھا چنابوں میں الگ پارٹی کا سانسط بنگ دار دوہزار انیس میں ایس پی دوہزار چودہ میں بی جے پی اور دوہزار نو میں کانگریس سے کرکیٹر محمد حضر الدین سانسط رہ چکے لیکن اس بار مراد آباد سیٹ پر سماجبادی پارٹی میں گھمہ سان مچا ہے پارٹی کے طرف سے پہلے موجودہ سانسط اسٹی حسن نے پرچوا بھرا لیکن رات بیٹھتے بیٹھتے پارٹی نے روچی ویرہ کو اپنا امیدوار بنا دیا اور اسٹی حسن کو چنابی میدان میں سرینڈر کرنا پڑا سب سے بات ہو چکی ہے کہنا کیا چاہیے آپ سب لوگوں کو مبارک بات دینی چاہیے مجھے اور کیا انگوں نے بھی سماجبادی پارٹی سے کرائیا ہے آپ نے بھی کس پارٹی سے نومنیشن کرائیا ہے سماجبادی پارٹی تو کیا کہنا چاہیے دو نومنیشن ہو چکے ہیں اس سمبل پر دیکھیں یہ سب نیم کی باتیں ہیں آپ بات کریے گا ریٹرنگ آفیسر سے بات کریے پارٹی کے مکھے جو لوگ ہیں ان سے بات کریے میں نے سماجبادی پارٹی گھڑ بندن سے نومنیشن کرائی جنہبادی کی پرتیاشی ہے اور ظاہر ہے اس وقت وہ نونیراشی ادھائی جیگر ہے جب ہی جمع کراؤ گا تو مجھے اس میں کوئی آبتی نہیں جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ دی ایم صاحب نے انہوں نے کہا کہ انہوں نے افیشلی کا انڈیلیٹ مانا ہے ادھر مراد آباد میں کھمہ سان مچا تھا تو وہی رامپور میں بھی حالات وہی تھیں رامپور سے سماجبادی پارٹی نے راجتھانی دلی کی پارلیامنٹ سٹریٹ پر اس دے جامعہ مسجد کے امام مولانا محمد اللہ ندوی کو امیدوار گھوشت کیا لیکن آزم خان کے قریبی عصیم راجہ نے بھی اپنا دعویٰ ٹھوک دیا خبر ہے کہ سپا کے پرتیاشی کو رامپور کے پورو سانسر آزم خان کا سمرتن نہیں ملے گا بتا دے کہ آزم خان کے خاصم خاص آسم راجہ نے بھی رامپور سے پرچہ داخل کر دیا ہے آزم کے اس قدم کے بعد رامپور کا چناف کافی روچک ہو گیا نامانگن کے آخری دن آسم راجہ نامانگن داخل کرنے پہنچے جس کے بعد انہوں نے صاف کہا وہی رامپور کے سیٹ سے پارٹی کے امیدوار ہوں گے وہی پارٹی کے گھوشت امیدوار مولانا محباللہ ندوی نے بھی نامانگن داخل کر دیا ہے رامپور کی زمین کو اس لیے بھی چنا ادھیک جی نے کہ رامپور میں مولانا آزاد مجاہدِ آزادی فریڈم فائٹر انہوں نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا پہلی مرتبہ آزادی کے بعد مولانا آزاد اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے امامت بھی کرتے تھے سرپرستی کرتے تھے آج میں اسی مسجد سے سارے ملک کے لیے اپنے وطن عزیز رامپور کی سرزمین سے محبت کا پیار کا امن کا شانتی کا خوشحالی کا پیغام لے کر آیا ہوں چناوی آخروں پر نظر ڈالا جائے تو انیس سو باون سے دو ہزار انیس تک کے چناو میں یہاں پر کافی الٹ فیر دیکھنوں کو ملے یہاں سے دس بار کانگریس چار بار بی جے پی تین بار اس پی اور ایک بار بھارتی لوگ دل نے جیت ہانسل کیے رامپور سیٹ پر سماجوادی پارٹی کا قدعا ورنیتہ آزم خان کا دب دبا رہا یہی وجہ ہے کہ رامپور سیٹ پر سماجوادی پارٹی پرتیاشی کو لے کر پریشانی کا سامنا کر رہی انیس اپریل کو پہلے چرن کے چناو میں یو پی کے کیرانہ میں بھی چناب ہونے گرزر بہل کیرانہ میں ہندو اور مسلمان ووٹرز کے تعداد اچھی یہی وجہ ہے کہ سماجوادی پارٹی اور بی جے پی دونوں نے کیرانہ سے گرزر پرتیاشیوں کو میدان میں اتارا ہے کیرانہ سے ایس پی نے اکرا حسن کو اپنا امیدوار بنایا ہے تو بی جے پی نے پردیپ چودھری کو چناوے میدان میں موقع دیا کیرانہ لوگ سبھا میں پانچ ویدان سبھاں موجود ہیں جس میں کیرانہ شاملی تھانہ بھون نگڑ اور گنگوہ ویدان سبھا سی کیرانہ لوگ سبھا میں جاتیہ سمکرن کی بات کرے تو یہاں پر سب سے زیادہ مسلم مدد آتا ہے جن کے سنکھا قریب پانچ تشملہ چار پانچ لاکھ کے آسپاس ہے اس کے بعد دلی تورگ کے تقریباً ڈھائی لاکھ بوٹر ہیں کیرانہ میں لوگ سبھا کے لڑائی کے لیے یوپی کے مزفر نگر سے بی جی پی اپنے جات چہرے سنجیب بالیان کو تیسری بار میدان میں اُتھارا تو وہی سماجوادی پارٹی نے کانگریس سے آئے جات نیتا چودھری حریندر سنگھ کو اپنا امیدوار بنایا دوہزار تیرہ کے دنگے کے بعد سے مزفر نگر اتر پردیش کے مکھ سیٹوں میں گنی جاتی کیونکہ دوہزار تیرہ دنگے کے بعد دوہزار چودہ میں جو لوگ سبھا کے چناف ہوئے تھے اس میں بی جی پی نے سبھی پارٹیوں کا ایک طرفہ سوپڑا ساف کر دیا یوپی کے سیٹوں میں سہارنپور سیٹ پر بھی سب کی نظرے ٹھکے سماجوادی پارٹی نے اس بار یہاں سے عمران مسعوب کو اتارا ہے تو بی جی پی نے راگھو لکھنپال کو میدان میں اتارا ہے انیس سو باون سے لے کر انیس سو ستتر تک اس سیٹ پر کانگریس کا قبضہ رہا تھا انیس سو ستتر میں امرجنسی کے بعد ہوئے چناف سے لے کر انیس سو چھانوے تک اس سیٹ پر جنتہ دلی یا جنتہ پارٹی کا قبضہ رہا دو بار کی ہار کے بعد انیس سو چوراسی کے چناف میں کانگریس نے ایک بار پھر یہاں پر بازی ماری تھی انیس سو چھانوے کے بعد سہارن کو سیٹ دو بار بی جے پی دو بار بہوجن سماج پارٹی ایک بار سماجوادی پارٹی کا قبضہ رہا اور پھر دو ہزار چودہ میں موڈی لہر کے چلتے سولہ سال بعد یہ سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے کھاتے میں گئی یو پی کی نگینہ سیٹ کا چناو بھی اس بار کئی معینوں میں خاص ہے نگینہ سے چرچے دلیت نیتہ چند شیخن اپنی سیاسی زمین کی تلاش کر رہے چند شیخن نگینہ سے پہلی بار جناوی میدان میں اتر رہے بی جے پی نے اون کمار کو ٹکر دیا ہے تو سماجوادی پارٹی نے منوچ کمار کو اپنا پرتیاشی بنایا وہیں بی اوز پی نے سوریندر سنگ مینوال کو اپنا پرتیاشی بنایا نگینہ لوگ سبھا سیٹ پر مکھروپ سے دلیت اور مسلم نرنائک ہیں حالانکہ یہ سیٹ سرکشت سیٹ ہے لیکن اس سیٹ پر مسلمانوں کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے نگینہ لوگ سبھا سیٹ پر قریب سارے سات لاکھ بوٹر مسلمان ہیں اور دلیت بوٹر کی سنکھیا بھی لگ بھگ سارے چار لاکھ کے آس پاس بیورو ریپورٹ نیوز نیفور